رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ممنین اکرام آج ایک نہایت ہی اہم ترین موضوع لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں آج کا ٹاپک ہے کہ خاتون نامحرم جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے یا موقعتاً حرام ہو جاتی ہے وہ کس طرح حرام ہوتی ہے یعنی کوئی بھی خاتون یا اپنی بیوی مرد کے لیے حرام کب ہو جاتی ہے اس میں سے پہلا یہاں ذکر کرنے سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور بہت سوالات آتی ہیں اس لیے اس ٹاپک کو لے کے آئے ہیں تاکہ مومنین اپنی رہنمائی کر سکے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے لڑکے کے بھائی سے بدفعلی کرنے سے کسی بھی لڑکے سے دوسرے لڑکے نے یا مرد نے بدفعلی کی ہے نعوذ باللہ منزالک لوتی فعل انجام دیا ہے کسی بھی لڑکے کے ساتھ اس لڑکے کی بہن ماں یا بیٹی سے یعنی بعض میں اس کی بیٹی ہوئی ہے یا اس کی بہن ہے یا اس کی ماں ہے یعنی ان تینوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہمیشہ کے لیے کرنے والے پر مفعول کی ماں بہن بیٹی حرام ہو جائیں گی تو یہ والدین پر ہے کہ ان کی تربیت ایسی کریں اولاد کی کہ بعد میں ایسی کوئی مرحل آئے کہ وہ کہیں ہمیں پتہ نہیں تھا اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے نکاح درست ہی نہیں ہے نکاح ہوا ہی نہیں ہے ایسے سمجھیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی مصیبت ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے توافن نساء نہ کرنے سے بچہ ہے بڑا ہے مرد ہے خاتون ہے بزرگ ہے جو بھی ہے حج پر گئے ہیں یا عمر پر گئے ہیں توافن نساء کرنا ضروری ہے توافن نساء نہیں کیا جان بوجھ کر یا بھول کر آپ کے لیے ازدواجی زندگی آگے قائم رکھنا جائز نہیں ہے چاہے مرد ہے اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے نکاح ہو چکا ہے شادی شدہ ہے بیوی حرام ہو جائے گی خاتون ہے شادی شدہ ہے اس کا مرد حرام ہو جائے گا شادی شدہ نہیں ہے تو آگے نکاح جائز نہیں ہے تو اس صورت میں توافن نساء کرنا اس سلسلے کے لیے ویسے بھی واجبات میں سے ہے حج عمرے کے اور اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس کا ازدواجی سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو اگر نعوذ باللہ منزل جان بوجھ کے ترکیہ یا بھول گئے ہیں تو خود انجام دیں یا کسی کو ذمہ لگائیں کہ وہ آپ کی طرف سے توافن نساء انجام دے نکاح سے پہلے لڑکے نے خالہ یا پھپو سے زنا کیا ہے نعوذ باللہ منزلک شریعت بتانا ہماری ذمہ داری ہے اہل بیت سے شریعت لی ہے اور یہ ممکنات میں سے ہوتا ہے اس لیے یہ بتانا ضروری ہے ایک لڑکے نے مارد نے نعوذ باللہ منزلک اپنی خالہ یا پھپو سے زنا کیا ہے نعوذ باللہ منزلک زنا کیا ہے تو اس کی بیٹی سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتا اس کی بیٹی یعنی کزن جو خالہ کی بیٹی ہے یا پھپو کی بیٹی ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گی خالہ یا پھپو سے زنا کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ منزلک شادی شدہ کے ساتھ زنا کیا ہے ایک مرد نے ایک لڑکے نے شادی شدہ خاتون کے ساتھ نعوذ باللہ منزلک زنا کیا ہے اور پھر وہ شادی شدہ خاتون طلاق لیتی ہے بیوہ ہو جاتی ہے کسی بھی صورت میں یہ لڑکا بعد میں اس خاتون سے کبھی شادی نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے تو شادی شدہ سے زنا کرنے کا یہ جرم یہ ہے اس کی سزائی ہے کہ وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی ہاں اگر شادی شدہ نہیں تھی کماری تھی اس سے زنا کیا ہے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ہر کسی کو اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے یعنی کماری تھی کماری سے اگر یہ جرم انجام دیا ہے گناہ کیا ہے لیکن وہ حرام نہیں ہوتی ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ بعض مسالک میں شاید ایسا ہے کہ بیوی کا اگر دودھ پی لیا ہے تو صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بیوی کا اگر دودھ پی لیا ہے تو یہ کرنا نہیں چاہیے جائز نہیں ہے ایسا جان بوجھ کے دودھ پیا اگر بھول کے چند کترے انسانی لذت میں موں کے اندر چلے گئے ہیں تو یہ حرام بھی نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے نکاح بھی نہیں ٹوٹتا نکاح تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے جان بوجھ کے اگر پیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے گناہ ہے لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے یہ سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس لیے بتانا ضروری ہے وطی بددبر کرنے سے یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے آج کل کی دنیا جو ہے موبائل سوشل میڈیا اور اس پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھی دکھائی جاتی ہیں جیسے انسان بعض ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا پھر سوال بھی اٹھتا ہے شریعت کی طرف سے تو خاتون کو اپنی بیوی کو پیچھے سے مکعد کی طرف جمع کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے کہ آسان ہے کہ بس طلاق غصے میں دے طلاق دے دی تو نکاح ٹوٹ گیا کوئی ایسا چھوٹا موٹا فعل انجام دے دیا نکاح ٹوٹ گیا ایسا نہیں ہے طلاق تین طلاقیں شریع لحاظ سے ایک طلاق ہو عدت ہو پھر طلاق ہو پھر عدت ہو اس کے بعد بھی بھی حرام ہوتی ہے تین طلاقیں ہوں عدت گزارے پھر بیوی حرام ہوتی ہے اور طلاق بھی ایسے صدق نہیں کرتی کہ بس طلاق 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 کہہ دیا نہیں طلاق کی بھی شرائط ہیں فقہ جعفریہ میں اور ایسے نہیں ہے کہ بیوی ہر وجہ سے طلاق یافتہ ہو جائے یا جلدی میں جو بھی طلاق دی دیتی ہے برحال طلاق کے حکام ہم تفصیلی بتائیں گے یہاں ذکر کرنا مقصود ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا ہاں اگر بیوی راضی نہیں ہے تو ایسا فعل انجام دینا جائز نہیں ہے گناہگار ہیں ایسا فعل انجام نہ دے اگر بیوی راضی ہے تو پھر بھی مکروح ہے کراہت شدیدہ ہے یعنی کبھی ہی فعل ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا تو یہ تمام مسائل ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ مبتلا بے مسائل ہیں اور اس کی طرف متوجہ کرانا ضروری تھا یہاں لڑکے نے مثلا کہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ بدفیلی کیا اس کی ماں بہن بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے توافن نساء سے حرام ہوں گی لیکن توافن نساء کا یادہ کرنے سے حلال ہو جائیں گی یہاں ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوں گی نکاح سے پہلے لڑکے نے خالہ یا پھوپو سے زنا کیا اس کی بیٹی سے نہیں کر سکتا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی شادی شدہ کے ساتھ زنا کیا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی اور نہ ہوتی بدوبر کرنے سے بیوی حرام ہو